بسم اللہ الرحمن الرحیم غور و فکر کرنے سے ہوگا آج ہم آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کرتے ہیں جو سورہ مائدہ سے تعلق ہوتی ہے آیت نمبر 89 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے سلسلے میں قسم کے کفارے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا لا يُعَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْضِ فِي أَيْمَانِكُمُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ایسی ویسی قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا بےہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا ولیکن يُعَخِذُكُمْ بِمَعَقَّتُمُ الْأَيْمَانِ لیکن تمہاری ان پکی قسموں جس کو تم زور دے کر اور پورے احتیاط کے ساتھ قول و قرار کے ساتھ جو تم قسم تھاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توڑنے پر تمہارا مواخذہ کرے گا یعنی اگر تم باقاعدہ قسم کھاتے ہو کیونکہ میں فلان کام نہیں کروں گا اللہ کی قسم میں فلان جگہ نہیں جاؤں گا اللہ کی قسم میں وہ کام نہیں کروں گا اگر تم نے اس طرح تعقید کے ساتھ کوئی قسم کھائے اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ تم دس مسکینوں کو کھانا کھلاو دس مسکینوں کو کھانا کھلاو جو تم کھاتے ہو اوسط انداز کا کھانا تم کھلاو مسکینوں جو تم کھاتے ہو اس میں کہا اوسط درجے کا کھانا دس مسکینوں کو کھلاو یہ ہے قسم کا کفارہ او کسواتو ہوں جائے کہ دس مسکینوں کو کپڑا پہنا دو او تحریر الرقبہ یا کہ غلام کو آزاد کر دو اب تو غلام ہے ہی نہیں اس زمانے میں غلامی کا باندی کا دور نہیں رہا تیسی صورت تو عمل کے قابل نہیں رہی اس کا نفاظ نہیں ہو سکتا اگر یہ تینوں چیزیں کوئی نہیں پاتا یعنی اگر کسی کے اندر تینوں میں سے کسی بھی چیز کی قوت و طاقت نہیں ہے ستاپ نہیں ہے دس مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا غلام کو آزاد بھی نہیں کر سکتا کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا تو تین روزیں اس کو رکھنے ہیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے تم اپنی قسموں کا لحاظ رکھو اس کی حفاظت کرو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات بیان کرتے ہیں اپنے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو قابل غور بات یہاں پر یہ ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دیکھئے قسم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے کہ اپنی نے قسم کھایا اللہ کی قسم کھائی اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا اس قسم سے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے لیکن جب قسم توڑ دیا تو ظاہر ہے کہ اللہ کے حق میں کمی ہوئی قوتہ ہی دی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسکینوں سے جوڑ دیا کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلاو تو احکام شریعت میں گربر ہو رہی ہے ادائیگی میں تو ایسے صورت میں اس کو مسکینوں سے جوڑ دیا جا رہا ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلایی یادس مسکینوں کو کپڑا پہنائی شرعی احکام میں مسکینوں کی ریایت رکھی گئی ہے یہ ہے قرآن مجید کا مزاج اس قسم کی بہت سی آیتیں آپ کو قرآن مجید میں بینیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام کو مسکینوں سے تنلسلوں سے جوڑا ہے انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اہلی الحمدللہ ربی العالمين موسیقی